موسیقی باہر فری کراچی اور فری بلوچستان اشتہاری مہموں سے کیا حاصل ہوگا قابل ہوتر حملہ کیا جہادی دہشتگردی ناختم ہونے والی شہر ہے اب دہشتگردی سے زیادہ چین اور روس سے ہمارا مقابلہ ہوگا امریکہ کا انکشاف پاکستانی سیاست 24 سیمن ایک بہنچال تی سی کیفیت میں کیوں رہتی ہے کلیڈین پرائمینسٹر جسٹن ٹھوڈو اگلے مادورہ بھارت جا رہی ہے قاہد دورہ کے بلتکلت نیوز اینڈ ویوز شو میں بات چیت ہوگی ان مددوں پر ان موضوعات پر دیکھتے رہیے بلا تکلت تاہر گورا ایٹیک ٹیو 1947 سے کشمیر بھارت و پاکستان کے بیچ جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے دونوں ملک چار بار ایک دوسرے سے بڑھ چکے ہیں مگر مسئلہ جونکہ توں ہے 2017 میں دونوں دیشوں کی سرکاروں نے ایک دوسرے کو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرنے کا دوشی قرار دیا 2018 کا پہلا مہینہ ہی لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف بمباری کا مہینہ ہے دونوں طرف کی اس بمبارٹمنٹ کے بارے جمہو کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی کہتی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک ریاست واحد ریاست ہے جہاں جو دو ملکوں کے بیچ میں ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تنازع کا باعث بن گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے بارڈیوز میں فائرنگ ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے ہمارے سویلین مارے گئے ہمارے بچے مارے گئے مقصد یہ کہ دونوں طرف سے چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو جمہو کشمیر کے لوگ مارے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے بارڈرز پر فائرنگ ہمارے کئی لوگ مارے گئے ہمارے بچے مارے گئے چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو جمہو کشمیر کے لوگ ہی مارے جا رہے ہیں محبوبہ مفتی ادھر ادھر لوگوں کے مارے جانے کی بات کرتی ہے ادھر بھارت کے آرمی چیف بیپن راوت کہتے ہیں کہ اگر انہیں سرکار کی طرف سے کہا گیا تو وہ پاکستان کے اندر تک گھج جائیں گے پاکستان کی کسی بھی اکسانے والی کاروائی کا ہم ہمیشہ موت اور جواب دیتے رہیں گے اگر ہمیں مجمور کیا گیا تب ہم اپنی سینک کاروائی کے درجے کو بڑھا کر انک کاروائی بھی کر سکتے ہیں پاکستان نے حسبے ممول ایٹم بم گرا دینے کی دھمکی بھی ہے بھارتی فوجی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم ایک بلف ہے دوسرے لفظوں شبدوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایٹمی حملے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتے ایٹمی حملے کی بات ہو یا روایتی جنگ کی سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کا علاقہ ایک بار پھر جنگ کا اکھاڑا بننے جارہا ہے اس پر باتچیت کے لیے میرے ساتھ دونوں طرف کے کشمیر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جناب بریسٹر حمید باشانی صاحب جو کشمیر سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ایکٹیویسٹ بھی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق جو پاکستان سے لگنے والا کشمیر ہے اس سے ہے جناب حمید باشانی صاحب میرا سوال بہت سیدھا ہے نسبت لو سی پر بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے دونوں طرف کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر ایک بار پھر جنگ کا کھاڑا بننے جا رہا ہے جی بالکل تینکیو وری مچ طائر صاحب بہت زیادہ کشیدگی ہے بلکہ گزشتہ ایک سال سے وہاں پہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں پائرنگ ہو رہی ہے اور ماضی کی نسبت ایسے جگوں سے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جن کو گزشتہ ساتر سال سے سیف ایس پلیس سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ گولہ باری نہیں ہوگی دونوں طرف اور آج انڈیا کی طرف سے جو ہے انہوں نے کافی علاقے جو ہے نا ان کو خالی کرنے کا جو ہے وہ شروع کر دیا عمل تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر اور کہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن یہ جو لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف بسنے والے مظلوم قسم کے غریب قسم کے اور پیسے ہوئے لوگ ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ کاشتکار ہیں یا بکر وال ہیں یا خانہ بدوش ہیں بہت ہی غریب ترین لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے یہ عذاب بننے جا رہی ہے یہ جو نئی ایرنمنٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی آپ کے جو میلیٹری چیف تھے انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی لوگ بڑے بریو ہیں اور لڑتے ہیں حالانکہ وہ لوگ اپنے گھر جو ہیں گھر بار چھوڑ کے تو کیمپو میں پڑے ہوئے ہیں وہاں بھی ان کی جو حالت زہر ہے وہ بالکل نا گفتہ بے قسم کی حالت زہر ہے تو میں سمیت ہوں کہ انفارچنیٹ سیچوئیشن کے انڈیا پاکستان میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو ریال یومن ٹریجیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا خدشہ ہے کوئی بڑا خدشہ ہے کہ کشمیر میں کوئی جنگ ہوگی سر یہ بالکل لگ نہیں رہا بلکہ جو ایرنجمنٹ جو ہو رہی ہے اور جس طریقے سے جو ٹیون ہے جو لینگویج یوز کر رہی ہے یہ دیکھیں نا ایف یو گو بیک تو جنرل زہا کے زمانے میں جب وہ فوجیں عامنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اتنا عرصہ کھڑا انہیں کے بعد انہیں لڑائی نہیں کی سے یہ کہنا لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ بہت ہارٹ قسم کی ٹینشن ہے اس وقت جو لائن آف کنٹرول پہ ہے اور یہ اینڈ اپ ہو سکتی ہے وار پہ یہ اینڈ اپ ہو سکتی ہے وار پہ اس لیے کہ اس وقت دونوں طرف جو ہے وہ لیڈرشپ اور جو معاول اس طرح کا بنا ہوا ہے معاول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی ایک لیمیٹڈ وار جو ہے اس کو بالکل ہی آپ آوٹ آف قویسچن جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے ہیں بہت شکریہ حمید بشانی صاحب آپ کی رہا ہے آپ کا شکریہ جناب میرے ساتھ اس وقت ویدیا بوشنگھر لائن پر موجود ہیں جو کشمیری ایکٹیویسٹ ہیں رائٹر ہیں ویدیا صاحب اس وقت جو کشمیر میں ٹینشن ایل او سی پر دونوں طرف لگتا ہے کہ کشمیر ایک بار پھر جنگ کا اکھاڑا بننے جا رہا ہے آپ کو بھی لگتا ہے اگر لگتا ہے تو اس کے پیچھے کیا اس کی ریزنز نظر آتی ہیں دائر بھائی جی صاحب سے اس طرح گولہ باری دونوں طرح سے چل رہی ہے تو بلکل واضح یہ ہو رہا ہے کہ کشمیر پھر ایک بار جنگ کا بائیس بننے والا ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پھر ایک باری دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان کو جنگ کی آگ بچونکنے جا رہا ہے پھر اس کا ایک ہی ریزن یہ ہے کہ ہندوستان جس کو تھاؤزن کٹس بلیڈنگ کا جو ایک خواب بٹو صاحب نے دیکھا تھا وہ اب بہت ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فوجیوں کو شہید اور ہوا کیا جا رہا ہے کانسٹنٹلی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار میں ہی ایک فیصلہ ہو جائے ایٹیس ای ویری ٹرکی سیچویشن میں کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کا سپورٹ کروں کی نہیں کروں دونوں کنٹرییاں بلکل ایٹیمی ہتھیاروں سے لیس ہیں زیادہ کشیدی بڑھ جائی گی تو ہو سکتا کہ دونوں ملک ایٹیمی جنگ میں انوال ہو جائیں تو یہ بہت ہی تشکیل کا معاملہ ہے بہت ہی ایک خوفناک منظر چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انتراز سے برادری کو اس میں نوٹس لینے چاہیے اور دیش بیسیکلی جیسے کہ ایمریکہ کر رہا ہے ماما قدیر بلوچ نے پاکستان کو دہشتگردی کی فیکٹری قرار دیا اور کہا کہ کلبوشن یادیو کا تعلق کسی جسوسی ادارے سے نہیں ہے اور نامو جسوس ہیں میرے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں ڈاکٹر زفر بلوچ جو نارتھ امریکہ کی بلوچ نیشنل مومنٹ کے صدر ہیں ڈاکٹر زفر بلوچ بلوچ فریڈم مومنٹ کے ایک انتہائی اہم رہنما ہیں ڈاکٹر زفر بلوچ صاحب آپ نے ماما قدیر بلوچ کے حوالے سے یہ بات سنی تو آپ کی کیا رائے ہے بہت شکریہ تاریخ صاحب آپ نے مجھے دعوتی اس ڈسکشن میں اور یہ بالکل درست ماما قدیر نے فرمایا اور ماما قدیر ہمارے بہت بزرگ ہیمن رائٹس کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کی انفرمیشن ان چیزوں کے بارے میں کافی وسیع ہے اصل میں کل بوشن کو ہماری معلومات جو بلوستان کے اندر ایک کافی کومن نالج میں آتی ہے کہ وہاں سے چابار کے علاقے سے ان کو کیڈنیپ کروائے گیا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس میں وہ جو ڈرگ مافیا جو ویسٹن بلوستان کے اندر بیسٹ ہے مثلا انہوں نے جو ہے نا عمر کا نام دیا عمر شاہوزی شاہوزی اس کا فیملی نیم ہے ان کا تعلق اسی ایریا سے ہے چابار کنرک اور زرباد ان کا اپنا گاؤں ہیں جہاں سے وہ ہیں تو یہ گروپ ہے جو وہاں پر نارکوٹیک ڈرگز اور دوسری طرح کے جیپیٹی کرائمز اس میں انوالتے ہیں اور یہ گروپ وہاں پر بہت ہی وانٹڈ تھا ان کے کلیشز ہوئے ہیں ایرانی پولیس اور لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ان کا اپنا ایک بھائی سگا مارا گیا اس میں اس کے بعد ہی جب اس علاقے میں شیفت ہو گئے ایسٹنبلستان ویسٹنبلستان سے تو وہاں ان کو جو ڈرگ مافیا نے بنا دی ہے وہ کنیکٹڈ ہے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ آپ کے پاس میں اس میں جاننا چاہوں گا جو ماما قدیر کہہ رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت کیا ہیں کیا اس کے پیچھے شواہد ہیں جن کی بنا پر آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کینیڈا میں خاص طرح بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں جو معلومات وہاں کے لوگوں کی ہیں لوکل کراس بورڈر جو ڈرگ مافیا سمگلنگ وغیرہ اس طرح کے لوگ ان چیزوں میں انگولڈ ہیں سپیشلی عمر کے بارے میں وہ بہت کومن نالج ہے ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے جو ویسٹنبلستان کے اندر چابار کے ایریا کے اندر وہ خود یہ بات جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اس شخص کے بارے میں معلومات بہت عام ہیں وہاں پر اور جیسی یہ ایسٹنبلستان کے اندر آئے تو وہاں پر جو ڈرگ مافیا نے ان کو پناہ دیا اس میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان کو ایسی لوگوں کی ضرورت دی اور ان سے ایسے بہت سارے کام کروائے گئے مثلاً لوکل بلستان کے اندر ایسٹنبلستان کے اندر مکران کی ریجن میں انٹی زگری اور بلوش نیشنلزوں خلاف اس میں بہت بڑا مہاد وہاں پر آکے ملہ عمر بن گئے تو کیا ان کی ایران کی حکومت کے ساتھ ان کے یہ جو ملہ عمر ہیں وہاں کے کیسے تعلقات ہیں جی ان کے ایران کی حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کی معلومات کے مطابق ملہ عمر کے جو جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں جی ان میں تو ہی وانٹر ہے ہاں ہے ایران میں تو ہی وانٹر ہے ہاں ہے ہاں جس میں وہاں پر بہت سارے سارے جس میں مرڈر بھی ہے اور جس میں ان کی law enforcement agencies جو ہیں ایران کی ان کے ساتھ ان کے clash اور کاؤنٹر بھی ہوئیں اس کے انکانٹر میں ان کا ایک بھائی مارا گیا اس کے بعد جب اس طرف شفت ہوا تو ہی اس بین یوز بائے پاکستانی انٹلیجنسی جنسی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی مکران کے اریا میں جو بہت سارے ڈرگ مافیا گروپس ہیں they are already working with the Pakistan intelligence agencies and they have formed the death squads وہ death squads جتنے گئے وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ ہی ہی کے ہاتھ میں ہیں and these are armed people اور انہوں نے وہاں پر ملا عمر بن کر جو ویڈیوز آڈیوز بہت سارے بنائی ہیں جو کافی زیادہ وہاں پر سرکولیٹ ہوئی ہیں ماما قدیر بلوچ missing بلوچ نیشنلسٹوں کی بازیابی اور انسانی حقوق کے ذمہ میں ایک متور نام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس سارے معاملہ کے تناظر میں اے این آئی کو جو انٹرویو دیا آپ بھی دیکھئے اور سنو اگر آپ کہیں کہ کوئی پروڈکشن بنتا ہے کسی فیکٹری میں تو پاکستان میں بھی یہی فیکٹری لگا ہوا ہے وہ دہشتگردوں کا ایک فیکٹری بنا ہوا ہے وہاں وہ لوگوں کو ٹرینٹ کرتا ہے اور وہاں لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے دہشتگردی کا کلبوشن یادو کو جو جس نے پکڑا ایران چابار سے وہ اپنا ذاتی بزنس کر رہا تھا اس کو وہاں آئی ایس آئی کو کسی طریقے سے پتا چلا کہ کلبوشن یادو جو ہے نا وہ اندوستان سے تعلق ہے ان کا وہ یہاں آیا ہے کام کرنے کے لیے اس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے تو ملہ عمر نامی شخص جو ہے وہ ایران کا بلوچ ہے وہ پاکستان کے ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے آئی ایس آئی کے لیے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اتنا معاوضہ دیں گے کہ آپ یہ شخص کو ایران سے پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں تو ملہ عمر نے یہ خوشی سے قبول کیا کیونکہ بلوچستان اور ایران کا سرد ایک ہی ہے جس میں سرد میں اکثریت بلوچوں کے ہے وہ ان کے ذریعے سے اپنے کارندے بھیجے ڈبل ڈور جس کو ڈبل پک اپ کہتے ہیں ہم لوگ وہاں بلوچستان میں ان میں اپنے آدمی چڑھا کے وہاں سے اس شخص کو زبردستی اٹھا کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ماشکل ہمارا ایک تاثیل ہے اور ڈسٹرک چاہے ہے اس میں ان کو لا کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا امانت اور ہمارے معاوضہ ہمیں دیا جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں سے پھر ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ اس کو فوجی گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے سیدھا کوئٹہ لایا گیا کوئٹہ میں تفتیش کرنے کے بعد پھر ان کو اسلام آباد لایا یہاں ان کا ہیڈکوارٹر ہے جی ایچ کیو اے آرمی کا وہاں اس کو رکھا اور اس سے زبردستی تارچڑ کے ذریعے جو بھی کلوانا تھا وہ کلوا دیا اپنے حق میں تو ایک انسان مجبور ہوتا ہے کسی آرمی کے ہاتھ یا کسی ایجنسی کے ہاتھ تو ظاہر ہے کہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں جہاں تک ہماری شنوائی ہے کہ یہ کیسے ہوا حالانکہ نہ کلبوشن یادہو پاکستان میں بلوچستان کا کوئی دہشتگرد کو سپورٹ کیا ہے نہ کسی مسلح جد جوت کو کیا ہے ہم آئے دن دیکھتے اور سنتے ہیں کہ لندن سوزر لینڈ یا امریکہ میں سکری بلوچستان کی اشتہاری مہم چلی پھر پاکستانی حکومت کا اتجاج سامنے آتا ہے پاکستان میں مقیم ان ملکوں کے سفارت کاروں کو طلب کیا جاتا ہے اس کے نتیجہ میں گدشتہ برس سوزر لینڈ نے برہمدار بکتی کا ریفیجی کلیم ختم کر دیا انگلینڈ کے ڈپلومیٹس نے پاکستان سے معذرت کی مگر اب پھر انگلینڈ میں ٹیکسیوں پر یہ مہم شروع ہو چکی ہے نیو یاک کے ٹائم سکوئر پر بھی فری بلوچستان کے اشتہارات لہرائے گئے حال ہی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر حسن زفر عارف کے قتل کے ریاکشن میں پہلی بار فری کراچی کی بھی اشتہاری مہم واشنگٹن ڈی سی میں چلی ان دونوں مہمات کے حوالے سے ہم ڈاکٹر زفر بلوچ اور انیس فاروقی کی رائے لیتے ہیں فری بلوچستان کی موومنٹ ہم نے گرشتہ برس دیکھی انگلینڈ میں بہت سری ٹیکسیوں پہ بہت سری بسوں پہ ایڈز لگے پھر یہ سوزر لینڈ میں ہم نے دیکھی پھر یورپ کے کچھ اور ملکوں میں بھی شاید دیکھنے کی بات کی گئی بلکل حال ہی میں امریکہ کے نیو یاک شہر میں ٹائم سکوئر جو سب سے ہاتھ سپوٹ ہے وہاں پر نئے سال کے آغاز پر ہم نے یہ مہم دیکھی جو میکڈانلڈ کے اوپر بڑے بڑے اشتہار فری بلوچستان کی چل رہے تھے خیر اس پر پاکستان کا رد عمل سامنے آیا انگلینڈ کی مہم پر تو انگلینڈ کے سفیر نے اور ڈپلومیٹس نے پاکستان کی حکومت کو پچھلے برس یقین دہانی کلائی کہ وہ کوشش کریں گے کس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو اور اس پر ایک اور رد عمل ہم نے دیکھا سوزر لینڈ میں جب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے مہران مری جا رہے تھے تو ان کی انٹری بین ہو گئی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ برامدار بکتی کا جو ریفیجی کیس ہے وہ بھی شاید ان کی اپلیکیشن ڈکلائنڈ ہو گئی مگر ابھی کل کی بات ہے کہ انگلینڈ میں ہی دوبارہ بہت ساری ٹیکسیوں پر فری بلوچستان کا اشتہار دوبارہ لگا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ فری بلوچستان کی جو کیمپین ہے جو بلوچستان سے باہر چل رہی ہے اس کا فائدہ بلوچستان کے جو فیڈم فائٹرز ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو یہ آپ کا موقف ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ دوسرے ممالک کی فنڈنگ شامل ہے ان دونوں باتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ بلوچستان کا جو پروفائل ہے وہ بلوچستان کا جو کیس ہے پولٹیکل اور ہیومن رائٹس دونوں حوالے سے یہ پاکستان تو ٹوٹلی دنائے کرتا ہے ہمارے پولٹیکل ایگزسٹنس کو ہماری سوورنٹی کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز پاکستان کر رہا ہے اس کو بھی کورپ کرنے کے لیے وہ یہ ظاہر کرنے کوشش کرتا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو پاڑوں میں لڑ رہے ہیں یہ کوئی قومی نیشنل سٹرکل نہیں ہے تو اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کیونکہ بلوچستان کے اندر وہ پولٹیکل سپیس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دوپلی ختم کر دیا ہے وہاں پر ہی بات آپ کریں نہیں سکتے آپ دو آدمی کھڑے ہو کے مظاہرہ کریں گے تو آپ دوسرے دن ڈسپیر ہو جائیں گے اب یہ سارا کام جو ہے ہیومن رائس کا اور آپ کے پولٹیکل سٹرکل کا ہمارے بلوچستان کے حوالے سے وہ صرف باہر ہی ممکن تھا اور اس حوالے سے اس کی سگنفیٹنز بنتی ہے انہوں نے اس کو ہائلائٹ کیا اس میں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے پیس فل پولٹیکل سٹرکل یا پولٹیکل مومنٹ کو سپریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف ان کی خلاف ہیں جو کہ ان کے بقول مسلح ہیں یا ٹروریسٹ ہیں لیکن یہ جو پیس فل سٹرکل جو باہر چل رہی تھی اس پر ان کو کیا اعتراض ہوا اس میں تو کوئی آم سٹرکل کی بات تو نہیں تھی اس میں صرف آزادی کی بات تھی اور ہیومن رائٹس کی بات تھی وہ بہت ہی پیس فل تھی لیکن اس میں پاکستان کا ایکسپوزر یہ ہے کہ جب پاکستان باہر آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیتا پیس فل مینز آپ کو یوز نہیں کرنے دیتا تو آپ اندازہ کریں کہ بلوستان کے اندر آپ کے بلوستان کے اندر جو بلوچ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو کہاں سے آزادی ہوگی اس بات کی کہ وہ اپنی بات کریں اب میں اس طرف آتا ہوں جی میں آپ کا آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں میں اب اس طرف آتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا جو الزام ہے کہ بلوچ فیڈم فائٹرز کو اس سلسلے میں اس کیمپین کے سلسلے میں فنڈنگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے الزامات ان کے نئے نہیں ہیں اس سے پہلے انہوں نے رشیہ پر بھی اسی طرح کے 73-77 کے اس میں جو ہے وہ رشیہ پر سارے الزامات کے بغداد سے جناس لہا رہا ہے اور نیت کی جو الیکٹر گورنمنٹی بلوستان کے مذکل ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پر بلیم لگیں گے جس کا مقصد اصل میں ان کے اپنے کرائمز کو جو ہمین رائٹس کے حوالے سے ہیں جو وار کرائمز ہیں اس کو کورپ کرنے کوششن انہوں نے پہلے بھی تھی ہے آج بھی کر رہے ہیں کالگوشن کا کیس بھی اسی حوالے سے اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس کو بلوستان کے پورے سٹرگل کو کوئی انڈیا کی پروکسی وار کرا دینا اور اپنے ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن پاکستان وہاں کر رہے ہیں اس کی کورپ اس حوالے سے انہوں نے اس کو ٹارگٹ بنایا اس کو وکتم بنایا اسی بیس پر جو ہے نا وہ بلوستان سے باہر جو بھی سٹرگل ہے ویسٹرن یورپ میں امریکہ میں جہاں پر بھی آپ کوئی پیسول نمیمز یوز کریں گے دیوالویس ٹائے ٹو لنکیٹ کیونکہ یہاں پر ان کا ایکسپوچر اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے یہاں پر ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرنا جزبتا یہاں پر بہت ایزی ہے اس لئے ان کا ایکسپوچر زیادہ ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر زافر بلوش صاحب آپ کی رائے میرے ساتھ موجود ہیں لائن پر جناب انیس فاروقی صاحب انیس فاروقی صاحب ہم بہت عرصے سے فری بلوچستان کی اشتہاری مہم مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی باتچیت ہو رہی ہے فری کراچی کی باتچیت کبھی کبھی ہم پاکستان میں سنتے تھے مگر پہلی بار اگر میرا حافظہ درست ہے تو پہلی بار مجھے حال ہی میں واشنگٹن میں ٹیکسیوں کی صورت میں نظر آئی تو یہ فری کراچی مومنٹ آپ کو اس کے پیچھے کون لوگ نظر آتے ہیں کیا ایم کیو ایم ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں اور اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا فری کراچی مومنٹ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپین حالیت اور پہ بھی میں دیکھنے کو ملی ہے سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ واشنگٹن کی وائٹ ہاؤس کے سامنے سڑک پر آپ نے ٹیکسیوں کی قطار بھی دیکھی جس پہ فری کراچی کے بینل لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ واشنگٹن ٹائمز نے بھی اس پر ایک چار صفحے کا سپلیمنٹری بھی جاری کیا ڈیجیٹل ایڈ دیکھے گئے ویب سائٹ پر اور میرا کہنا یہ ہے گورا صاحب کے جو محرومیاں کراچی میں حیدر آباد میں یا مظلوم طبقوں کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہیں جو آپریشن در آپریشن دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ماورہ عدالت قتل دیکھے جا رہے ہیں پندرہ ہزار سے زیاد نوجوان وہاں پہ ماورہ عدالت قتل کر دیے گئے بغیر کسی عدالت میں ٹرائل کے کوئی پھانسی نہیں دی گئی کسی جیل میں نہیں ڈالا گیا کوئی ان کا ٹرائل نہیں ہوا کوئی وکیل نہیں کوئی منصف نہیں تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے ہمدرد درد میں دل رکھنے والے اور وہ اپنے اپنے طاقت کے حساب سے لابنگ بھی کرتے ہیں کیمپین بھی چلاتے ہیں اور بعض اوقات وہ کیمپین زور بھی پکڑ لیتی ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ امام خمینی کافی عرصے تک فرانس میں رہے اور وہ دبے دبے لفظوں میں ان کی تحریک زور پکڑتے پکڑتے ایک انقلاب کا رخ اختیار کر گئی تھی تو اس کو آسان نہیں لینے چاہیے پاکستانی حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے ہی ملک کی تمام طبقات کو تمام فکر رکھنے والے تمام مطمئنظر رکھنے والے مسالک زبان لسانی طبقے جتنے بھی ہیں ان سب کو مل کے جل کے رکھے پاکستان کو ایک گلدستے کی طرح جس میں ہر زبان بولنے والا موجود ہے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کی محرومیاں پیدا ہوں گی جب اس طرح کی محرومیاں پیدا ہوں گی تو پھر یہ برسٹ ہوتی ہے یہ پھیلتی ہے یہ بہار نکلتی ہے اور اس میں پھر لابنگ ہوتی ہے آنے والے دن ہی ہمیں پتا پائیں گے کی کتنا موثر ہوتی ہے لیکن بہرحال ابھی اس کی ابتدائی شکل سامنے آئی ہے دیکھتے ہیں آگے جائے گدشتہ ہفتے کابل ہوتل پر ایک دہشتگر حملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کام از کم بائیس افراد جانبہ حق اور کئی زخمی ہیں افغانستان اور پاکستان کا خیبر پختونخواہ اور وزیرستان ایک عرصہ دراز سے شدید دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں ہم اس زمین میں اپنے پختون دوستوں سے جاننا چاہتے ہیں کیا یہ دہشتگردی آنے والے وقتوں میں انہیں ختم ہوتی نظر آتی ہے کیا یہ سلسلہ کبھی رکے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور میرے سلسلہ اب رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو بینیفیشریز ہیں وہ افغانستان کو اور پختون ایریا کو کبھی بھی سکون سے جینی نہیں دیں گے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ آتا ہے تو اس کا زیادہ تر زور پختونوں کے ایریا میں بم بلا سے شروع ہو جاتا ہے آپ پشاور اور اس کیپیکے کے علاقوں میں اس کے علاوہ قبل کے مختلف علاقوں میں یہ صرف یہ جو ہوتل میں دماؤکہ ہوا اس تک محدود نہیں ہے جب بھی بدقسمتی سے ان ممالک کی بیچ میں جو ایک اپنی انڈسٹینڈنگ اگر ڈسٹرپ ہوتی ہے تو یہ ایک چولی ایک جو مثال کے طور پاکستان یا اس کے جو کہنا میں سیکرٹ ایجنسیز ہے یا یہاں پہ مثال کے طور پہ جیسے ان کے اپنے بندے ہیں وہ جاکے کابل کے مختلف ایریہ میں بلاس کر کے وہاں پہ انسٹیبلیٹی افغانستان کو وہاں پہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور جواب میں پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانی حکومت بھی ہمارے ہاں یہاں آکر یہ دماؤکے کرتے ہیں تو میرے حال میں ابھی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشدردی کی لہر یہاں پہ رکھی گی یہ بلکل نظر نہیں آنی والی بات کیونکہ اس میں مزید جو ہے کیا نامے اندیشہ ہے کہ یہ مزید اس میں ٹرررسٹ اٹیک جو ہے آگے جا سکتے ہیں جیسے جیسے امریکہ جو ہے یہ ان کے کنسرنے کے حقانی نیٹ ورک جس کو پاکستان کی سپورٹ شامل ہے اور نازمہ دیرستان کے ایریا میں جس کو اکثر ہم برادر میں ہیں گوڈ ٹالیبان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں لیکن دی پرابلم ہے کہ پاکستان ان اپنے سٹرٹیجی کے ایسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتی اور امریکہ جو ہے اس کی اوپر کنسرن رکھتی ہیں تو انہی کنسرن کو ظاہری باتیں امریکہ دسکرچ کرنے کے لئے پاکستان دسنکشن لگائے گی پاکستان اگینس میں جو ہے امریکہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے مختلف قسم کی حدسنڈی بھی استعمال کرتی ہیں اور ان کے پاس ایک لوجک یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمیں اپنے سورنیٹی کے لئے جس طرح دوسرے ممالک کرتے ہیں وہ انڈیا کا نام لیتا ہے کہ انڈیا وہاں پہ مزار شریف کے اندر اگر وانستان کا یا جلال عباد کے اندر اگر انڈیا کا اتنا بڑا سفارت خانہ ہے اور وہاں پہ اتنے زیادہ فورس کیا کرتی ہے تو پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو دماغیں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو بلاس ہوتے ہیں یہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ملکے پاکستان کو جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں تو میری خیال میں اب اس میں زیادت ہی آئے گی خدا نہ کرے کیونکہ اس میں جتنی بھی شدد آتی ہے اس سب کا جو ہے شکار پختون ایریا ہوتا ہے اور موسٹ اس میں پختون جو ہے کیا نامیں اس کی انسنٹ پختونوں کی کرنگ ہوتی ہے میرے ساتھ اس لائن پر ہیں جناب آئیمل خٹک صاحب جو کسی تعارف کے مطابق شکریہ جی دیکھیں پاکستان میں جو جو آلی آجشت گردی کی جو تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے افغانستان میں جب کمیونسٹ انقلاب آتے ہیں اور اس کے مقابل میں جو ہے نا پاکستان کا سرزمین استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا مغربی تاکرتے ہیں عرب ممالک اور پاکستان کی اسٹبلش میں وہاں پر جو ہے نا وہ انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے منظم کرتی ہے رجع انقلاب کو جس کو کاؤنٹر ریوالوشن کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ تیشت گردی کا جو موجودہ ان سے وہ آیا اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہم نے تو سوچا کہ ہم ان کو تیار کریں گے ان کو اپنی سرزمین کیم بنانے دیں گے ان کو تربیت دیں گے اور یہ جا کے پڑوچی ملک میں لڑیں گے تو ہوا یہ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا وہ آہستہ آہستہ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے خلاف لڑنا شروع کیا ریاستی داروں کے خلاف لڑنا شروع کیا تو دلتالی ہے کہ جب تک کہ یہ جو پالیسی شروع کی گئی ہے ریاستی جو سطرستی ہو رہی ہے آسکریت فسند تنظیموں کی چاہے آپ اس کو مجاہدین کہیں چاہے آپ کو اچھے طالب کہیں یا مہینہ روح طالب کہیں یہ غلط پالیسی ہے جب تک کہ آپ کی ریاستی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ دیکھیں ہم نہیں کہتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے اقوانمتحدہ کہتی ہے یورپی ممالک کہتے ہیں مذہبی ممالک کہتے ہیں کہ جو افغانستان میں جو دشتگردی ہے اس کے جو ممبا ہے یا اس کا جو کیا کہتے ہیں براکز ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہیں اور یہ اس پہ اس کے مقابل جو ریاستی بیانیاں پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو خود دشتگردی کے شکھا رہے ہیں ہم خود دشتگردی کے تو ابھی تک دنیا نے پاکستانی ریاست کا جو بیانی ہے اس کو انہوں نے تقسلیم نہیں کیا نہ اس کو مانتے بلکہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے جب تک کہ ہماری جو ریاستی بیانیاں ہیں جو ریاستی پالیسیاں ہیں وہ تبدیل نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے نا وہ دیکھیں جب پریشن پڑتا ہے مثلا نبی جو ہے نا پچھلے سال اگس میں جو امریکی صدر دونالڈ ٹرام کی جو نئی پالیسی آئی یا جنوبی ہیشیاں کے بارے میں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ ایک آر وی قسم کی نیم دلانا نیم دلانا کی سن کی اور جو نا انہوں نے کچھ اگدامات کیے لیکن اس اگدامات کے نتیجے میں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ واقعی اس کے نتیجے میں کوئی بنیادی تبدیل ہی آئی ہے صدر ٹرم کی گدشتہ دسمبر میں ریلیز ہونے والی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اب امریکہ کی زیادہ توجہ چین اور روس کی طرف ہوگی جبکہ اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ صدر ٹرم روس کو اپنا اتحادی بنانا چاہ رہے تھے اور وہ چین بھی چند روزہ دورہ پر گئے تھے لیکن لگتا ہے کہ پیٹاگون کی اندرونی رپورٹوں کے پیش نظر وہ چین اور روس کے قریب جانے کی بجائے اب ان سے دور ہوتے جانے میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر انفیر شاردہ صاحب ڈاکٹر شاردہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کے سیکریٹری ڈیفنس نے کہا ہے کہ دہشتگردی سے زیادہ اب ان کا بڑا چیلنج روس اور چین ہے تو اس پالیسی شفٹ کی یا اس جو نئی پریفرنس ہے امریکہ کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں جب ایک جنگل میں شیئر ہوتا نا بھی تو اس کو یہ نظر آنا شروع ہویا ہے کہ میرا راج جو ہے وہ خاتم ہو جانا یہاں پر اور ایک نیا اور شیر جو ہے وہ آ رہا ہے تو نیچرل ہی وہ کبرات میں آ جاتا ہے جب کبرات میں آ جاتا ہے تو کسی قسم کبھی سٹیپ اٹھا لے گا امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے پانچھا نئی چوتہ سال میں چائنا will be the number one super power economically as well as militarily also that's number one number two وہ جب سے پتین صاحب پریزیڈنٹ بن کے آئے ہیں تب سے وہ تمہارا وہی سرکالن کی جو policies ہیں اسی کو دے کے وہ آگے بڑھاوا دے رہے ہیں کیونکہ وہ KGB کے آدمی ہیں اور وہ اسی فلوسفی سے چل رہے ہیں اور اس لیے وہ امریکہ کے influence کو دنیا میں جیسے کہ ہم نے سیریا میں دیکھا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب یورپ میں کچھ چیزوں کو اپنے ٹھنک سے چلانے کی کوشش کی یکرین میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کا ایریا لے لیا یہ کچھ نہیں کر سکے اس سے پہلے انہوں نے ایک دو اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اوپر حملے کیے یہ کچھ نہیں کل سکے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو expansionism ہے دونوں کنٹریز کی US SR کی پلس چائنہ کی وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لئے زیادہ بڑا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا جا رہا ہے زیادہ بڑا challenge بنتا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ساؤتھ اسٹ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں جہاں پر چائنہ جو ہے وہ ہر چیز کو کلیم کرتا ہے ہر آئی لینڈ کو کلیم کرتا ہے وہ تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ جو اس وقت Viet Nam ہے وہ ہمارا ہی سا ہے جو فلیپائن ہے وہ تو ہے ہی نہیں تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں وہ definitely خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا مقابلہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہماری آج سے 10-15 سال کے بعد ہوت ختم ہو جائے گی میں ایسا نہیں سمجھتا یہ ان کی سوچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اتنی طاقتور مطلق کنٹی بن چکا ہوا ہے کہ اس کو ختم کرنا شاید آنے والے 40-50 سال کسی کنٹی کے پاس کا روغ نہیں ہے یہ میری اپنی اوپینئن ہے کہ ان دونوں لیڈروں کے ایکسپینچنیزم کو جو آپ مسٹر زی آیا پریزیڈنٹ چائنہ کے وہ بھی یہ سمجھتا ہے وہ بھی محسوس ان کی طرح فلسفی کو لے کے آگے پڑ رہے ہیں اور وہ جو بیسیکلی بتہیئی نا وہ تو بالکل سٹاران کی پولیسی کو لے کے آگے پڑ رہے ہیں تو تونوں کی پولیسیز جو ہے اس سلسلہ میں سیکٹری آف ڈیفنس جی میٹیز کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں ہمارے میں ہیں اور سلسلہ مشکل کروں کو ب자루 ہیرے میں دیکھنے کے لیے می توانی کشم کریں جوہ دیکھنے کنگا توانی چیزیں ڈیفنس کے لیے گیرے میں. ہمتہ ہیں میرے روحے میں گزیزوں کے پایدیر سے ڈیفنس پایدیر سے چین اور ڈیفنے کے لیے ہوادی ہیں ہر سوڈیروں کے لیے سوڈیروں کے لیے کچھ روحے ہیں ایک اچھا مجدوری ویژا طور پر اچھا مجد کردی روگ رجیمی مجد پر اچھا تجھے اچھا تقریب عارتی تقریب رجیل اور اتخاب باقراب دولتی اپرس این ایسی پر ایسی پر ایسی دیگنی دیگنی ویڈیو مجد ریجی دیگنی اور ایسی پر اچھا تکیش اور دیگنی آجاتی تکیش زیادی اچھا تکیش قیلی قلید اچھا تکیش ایسی لیش بیدی اور ال قائدہ continue to sow hatred destroying peace and murdering innocents across the globe. اس ضمن میں آنے والا وقت کیا تبدیلیاں لاتا ہے ہم اور آپ ان کا بھی مشاہدہ کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں 247 سیاسی بہنچال کا جب میں سیاسی بہنچال کہتا ہوں تو یہ صرف الیکشن کے دن جو شاہد آ رہے ہیں یا میں شاہد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں ہو سکتا ہے نہ ہو چونکہ یہ بھی ایک بہنچال کی سی کیفیت ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہاں پر مگر ابھی جو ہم نے دیکھا recently کہ گئے وہاں پر ہمارے قادری صاحب بھی کینیڈا سے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ پر لانت بیجی شیخ رشید نے لانت بیجی اور تحرکادی صاحب جس طرح دھاڑے جس طرح شیخ رشید دھاڑے یہ صرف ان کی حد تک ہی نہیں اگر بلاول ہوتے ہیں تو وہ بھی دھاڑتے ہیں اپنے انداز میں اگر زرداری صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے انداز میں اگر نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مدد چلیے ہم بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کرتے اس نئی حکومت جو اب اپنے چار پانچ سال پورے کرنے والی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا صرف یہ الیکشن کے دنوں کی بات نہیں چیاسی جلد سے بڑے بڑے ہو رہے ہیں تانے دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر لانت بھیجی جا رہی ہے تو میں اس سیاسی بنچال کی بات کرو یہ کیا ہمارا کلچر بن چکا ہے اگر یہ کلچر بن چکا ہے تو عوام کیا اسی میں کنجیومنٹ ٹونٹی فور سیونی سیاسی بنچال میں ملک میں یہی کچھ ہی ہوتا رہنا ہے کوئی کام نہیں ہونا آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں پاکستان کی اگر آپ ستر سالہ تاریخ دیکھیں تو بہت چال تو بہت سارے آئے اور آتے رہتے ہیں لیکن جس طرف آپ کا اشارہ ہے یقینی طور پر یہ ایک آہ 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 اسٹیبلشمنٹ اور جو ہر دونوں دونوں ہی طبقے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہی اپنی اپنی طاقت کو پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ طاہر القادری عمران خان شیخ رشید صاحب اور اس طرح کے جو حلقے ہیں وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنا پاور شو کے اگر کبھی مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کو ان کو ضرورت پیش آئے تو وہ کتنا اثر اصول رکھتے ہیں لیکن بہرحال آنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود کے جو مالڈوٹ کا جلسہ تھا ایک فلاپ شو ہوا بڑی مایوس کن کارکردگی دکھائی اور سب ایک دوسرے پر بلیم کرتے رہے دوسری جانب جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو آج کل زیر اطاب پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنا دکھاتی ہیں طاقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ نواز شریف اور مریم نواز جاتی ہیں اور ان کے بڑی تعداد میں والہانہ استقبال ہوتا ہے اور عوام ان کا رسپانس دے رہے ہیں شاید ان کی محبت ابھی بھی لوگوں میں موجود ہے اور اس کے علاوہ شاید ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کا ثبوت ہے لیکن وہ بھی ایک ایسا سگنل بھیجتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی انتہائی اقدام لینے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری فوج کو سوچنا ہوگا کہ عوام اس وقت جو ہے ہوا کا رخ کچھ اور بتا رہا ہے یہ یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہنچال کسی آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میڈیا سپیس پی لینے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے جس کس کو میڈیا ٹائم زیادہ ملتا ہے اس سب میں جو ایک علمیہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر سیاسی آزادیوں کے باوجود بھی اس وقت شہری سن میں پابندی ہے قدغنے ہیں تصویر پہ تحریر پہ ٹکرز پہ سیاسی جماعت کے دفاتر بند ہیں ہیڈکوارٹر بند ہیں اور وہاں پہ الاؤ نہیں کیا جا رہا جو کہ بھاری منڈیٹ رکھتے ہیں صوبائی اسیملی میں قومی اسیملی میں اور سینٹ میں تو یہ بھی ہماری اسٹیپلیشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ اگر مکمل آزادی نہیں ملی اور اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں تو پھر یہ بہنچال کچھ اور رخ بھی استیار کر سکتے ہیں ابھی جو بہرحال میں اس کو اسی ذمرے میں رکھوں گا کہ یہ ہر کوئی اپنی اپنی کارکردگی دکھانے کے شوق میں زیادہ سے زیادہ حل چل مچا رہے ہیں ناظرین اس سیاسی بہنچال کی کیفیت کے چند ویڈیوز دیکھئے جو اپنی جگہ پر ایمیوزمنٹ کا درجہ رہے ہیں اگر میں کارکنوں سے کہہ دوں تو جا کی عمرہ سے تم باہر قدم نہ رکھ سکو ہم نہ مفدل ہیں نہ کمزو ہیں نہ ناتوا ہیں رانہ سناولہ سے تو کسی نے مانگا نہیں صاف کیونکہ وہ شکل سے قاتل ہے وہ ہے قاتل اور شکل سے قاتل لگتا ہے نواز شریف اچھور ڈاکو لٹے رہے بھئی مان کرپ تو رسول کی ناموز کو چھڑے گا میں اس اسمبلی کو ہاگ لگا دوں گا اس ملک کو ہاگ لگا دوں گا اس اسمبلی کو ہاگ لگا دوں گا آخر میں ہمارے کینیڈا کی ایک اہم خبر کینیڈا کے وزیراعظم جناب جسٹن ٹروڈو اگلے ماہ بھارت کے چھ روزہ دورے پر جانے والے ہیں انہوں نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی دورہ بھارت کی دعوت پچھلے برس کی قبول کر لی تھی آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں سہر سو کر کے واپس آ جائیں گے بیوی کو سارے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر تاج مل دیکھیں گے اگر اس دن وہاں پر کورا نہ ہوا تو تاج مل نظر آجے گا اگر کورا ہوا تو نظر نہیں آئے گا ویسے دن کے سارے ٹرپ میں ہی کورا پڑا ہوا کیونکہ یہ ابھی بات کر رہے تھے میں کل پڑھ رہا تھا کہ یہ وہاں پر جا کے بات کریں گے کہ آپ کے یہاں پر ریلیجن کے بارے میں انٹرالرس پڑھ بھی جا رہی ہے ان کو عدد ہے شاید ٹرودو صاحب کو کہ ہر کنٹری کے جا کے معاملوں میں تخل دینے کی آپ کے یہاں پر لیڈیز کی پیریٹی نہیں ہے آپ کے یہاں پر بچوں کی جو مزدوری ہیں اس کو ٹھیک کرو تو ہو سکتا ہے پانچ دا سال میں ان کو نوگل پیس پرائز مل جائے لیکن ہندوستان کی یاترہ میں مجھے کورا زیادہ نظر آرہا اور کلیریٹی کم نظر آرہی ہے کیونکہ دیکھیں ایک بات تو پکی ہے کہ یہ دو دن سائن تو کرائیں گے لیکن ان کو وہاں سے بہت کچھ ملے گا اس کی ملیغاز بلکل نہیں ہے کیوں کہ صرف وہی نہیں ہے ایشو جو یہاں پر کیتلین وین نے کیا ہے یا عملی کے جو ریزولیشن پر وہ پاس ہوا وہ ہوا ہے نہیں یہ نہیں ہیں باتیں باتیں یہ ہیں کہ جو سارا یہاں پر ایک خالستان کی مومنٹ چل رہی ہے اور اس کے اوپر جو گردواروں میں ریزولیشن پاس ہو گئے ہیں کہ ہم نے کسی انڈین کارمنٹ اوفیشل کو نہیں آنے دینا گردوارے میں یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ ٹو ڈو صاحب کا جو دل ہے وہ اندر اندر کہیں نہ کہیں خالستان کی مومنٹ کسی ہے پلس ہیومن رائیٹس کی جو بہت وہ بات کرتے ہیں چاہے اپنے یہاں پر ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو ورلڈ میں پریس کی انڈیپیڈنس ہے ہم پتہ نہیں 22 یا 24 میں نمبر پا رہے ہیں ورلڈ میں تو یہاں کا تو کام ہونے چکتا ریڈیو پر ایک بول دو تو اسی وقت نوٹ رہا جاتے ہیں کہ آپ نے رکھے کیا بول دیا ریڈیو پر تو اس قسم کی باتیں کرنے میں اور تیکٹیکل روک میں چاہینا جیسا روک تو شاہاں نہ ہو کیونکہ موڈی کی وہ عادت نہیں ہے موڈی کی عادت ہے چپیہیں دالنے کی جب یہ تو وہ ڈال لے گا لیکن اندر اندر سے مجھے میرا اپنا یہ کیا رہا ہے کہ he will not be able to get too much from India and he will not be able to sign real good positive agreements with India یہ بس کم پھر کے مد ہے چھے دن کم پھر آئیں گے بومبے چلے جائیں گے آگرہ جا رہے ہیں شاید ہیدرپار یا بنگلہار بھی ہو آئے ہیں مجھے ایکزیکٹی ان کی یہ بھی آئیٹی نہیں پتا بومبے کا تو مجھے پتا بومبے آگرہ دلی کا تو مجھے پتا وہ تختہی کا داور کسی شہر میں وہ جائیں کیونکہ موتی صاحب کوئی شوق ہوتا ہے جو ان کے شہر یہ دیکھیں یہاں سا پڑا چلے گا کیا ٹھوڈو صاحب کا احمد آباد کا انہوں نے ٹپ بنایا یا نہیں بنایا اگر احمد آباد کا ٹپ نہیں بنایا تو سمجھ لیجے یہ کونڈ ریسیکشن ہے اگر احمد آباد کا ٹپ بنایا تو سمجھ لیجے وہ کوشش کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر شادہ صاحب بلا تکلف میں تاہر گورا کے ساتھ نیوز اینڈ ویوز کا جائزہ لینے کا بہت شکریہ